بچپن سے سنتا آ رہا ہوں جتنے میں اتنی باتیں کوئی کہتا تھا دلی چلا جائے کوئی کہتا تھا بمبیل کوئی کہتا تھا مراد آباد تو کوئی گازی آباد پر صرف روٹی نہیں عزت کمانی تھی یہیں ہم روحہ میں انسان امیر ہو یا گریب سب کو ایک نام تو مل ہی جاتا ہے پر پہچان نہیں جیسے میرا نام محمد یوسف عرف مونو ہے اور پہچان یہی تھی ہاجی بھائی پولیش والے کا سب سے بڑا لونڈا آنگن میں انار امرود شہتوت اور ہینڈ پم کے علاوہ آگ اگلتی ایک کھڑکی بھی تھی لو کلو بات اے اب یہ کنجل پڑھ لی گے تو ہماری ریجگاری کا کیا ہوگا تُم کب اٹھو گے چیہ پھیلا رکھتے ہیں اس سب کا جواب امی اببو بھی دے سکتے تھے پر ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جواب کام سے دو زبان سے نہیں پڑھ لے کھڑکی بڑے کلیکٹر بنے گا یہ اپدے آجین کو کام دندے پہ لگاو کام دندے پہ تنکل موسیقی اببہ کا لکڑی کی پولیش کا کام تھا امی بھی اپنے خالی وقت میں بیڑی بنا دیا کرتی تھی اور میری تعلیم جو صبح سکول سے شروع ہوتی تو شام تک چلتی تھی ایسے میں بچپن کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتی موسیقی پر اتنا پتہ تھا کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اپنا ہونا چاہیے گھتا انکل موسیقی 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 یہ لے بھر دے اس ایک فارم نے مجھے میری پہچاند سے ملا دی یوں سمجھ لو کہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ٹریننگ بھی ہو گئی اور اپنی گاڑی چل پڑی نام ہونے لگا کافی کام بھی ملنے لگا پر مجھے تلاش تھی نئے ڈیزائنز کی ہاں گرومیت بھی یا میں بول رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا تھا یہ سٹوکو کیا ہے یار میں گوہٹی میں ہوں ٹریننگ دے رہا ہوں ٹریننگ کو دو سال بیچ چکے تھے اور زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا تھا یارتی یہ چتین اگلی کا اسے رکھتا ہے تو پکڑ تھا کیوں نام سے سر یہ ڈیزائن تو تم نے بٹے والے بھلڈر جیگہ ہی بنایا ہاں سر یہی دکھایا تھا میں نے مہم کو یہی بولا ہوں کیوں کہ سر میڈم نے بولا تھا اب میں بول رہا ہوں یہ ڈیزائن آتا ہے آتا ہے یہ ڈیزائن آتا ہے تو بتاؤ ورناط رام رام باجی آپ مجھے سٹوکو سکھاؤ گے کے نہیں باجی نہیں ہونا تو بتا دو عزت کی روٹی کمانے کے اور بھی طریقے ہیں سنو تو مونو بھائی مونو بھائی سٹوکو کیا ہے ایسے ایسے ڈیزائنز ہیں کہ تبیت کچھ ہو جائے گی اچھا میں سگنل پہ ہوں میں بات میں کال کرتا ہوں اوکے بھائی اوکے باجی کوئی پیسہ چورا لے دھوکہ دے دے تو بھی انسان صبر کر لیتا ہے اور کوئی آپ سے آپ کا گرور چھین لے تو کچھ نہیں بچتا ہلو ہاں گروہ دویا ہاں جی میں کل صبح پہنچ جاؤں گا تھانکیو تھانکیو بول رہا جنب شہبازوں میں بھر میری گزارش دمبا دم ہر کروں میرا دمبا دم ہر کروں میرا دمبا دم ہر کروں میرا عابل بنا بن کے بار کتران من میں صرف ایک خیال تھا سٹوکو سیکھنا ہے پر گرمید بھائی نے تو پورا خزانہ کھول دیا جس کا وعدہ انہوں نے پہلی ٹریننگ میں کیا تھا ایسی لگن لگی کی سارے کے سارے کورس کر ڈالے کچھ ایک تو دھرانے بھی پڑے کیونکہ اب امروحہ میں سب سے بہترین کہلانے کا چسکہ لگ چکا تھا مجھے اچھا نہیں بہت ہی اچھا ہو گیا ایسا ڈیجان تو پورے شہر میں نہیں ہے کسی کے بعد بہت بڑیہ بنایا پھر جو کام کیا وہ تو دیکھا نہیں تھا کسی نام روحہ میں آج سبھی مونو بھائی کانٹریکٹر کے نام سے پکارتے ہیں کھڑکی نے بھی آگ اگلنا تو بند کر دیا تھا مگر اس نظر کا کیا کرتا جو چوبیسوں گھنٹے ہم پہ گڑی رہتی تھی ہاں وہ آپ چلو آج واقعی بڑا دن تھا بند کر دیکھنا فلک پر تو لگا کے خاک سر پہ چل دے تو اسے جو ہاشیے پہ کیا حاصل سفر کی بازیوں میں ہے منجل پسینہ فرض ہے پسینہ فرض ہے نیوانا ہے جہاں گرے وہیں خزانہ ہے ویسے دلی شفٹ ہو جاتے تو یہ سب دو سال میں کمالے تھے منو بھائی ہاں پر بات کبھی روٹی کی اس کھڑکی کی یا اس پلوٹ کی تھی ہی نہیں عزت کمانی تھی یہیں امروحام موسیقی